امید کروں گا کہ آپ سب بلکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج ایک اور نہیں دن دین اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جو ہے وہ چار مارچ دو ہزار بائیس ہے فرائیڈی کا دن ہے آج ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ کے اندر کون کون سے امپورٹنٹ فنڈامینٹل جو ہے وہ آنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کی جائے فنڈامینٹلز کے حوالے سے تو مارکٹ میں آج ہائی امپیکٹ کے ڈیٹا پوائنٹس ہے سکس تھرٹی پی ایم پر جو کہ ڈالر کے حوالے سے ہے جن میں آورلی جو ہے ارننگ ڈسکس ہونے والی ہے نون فرم انپلائمنٹ چینج ہے اور انپلائمنٹ چینج کا ڈیٹا آنے والا ہے اگر یہ ڈیٹا پوائنٹس ڈالر کے فیور میں آتے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ مزید ہمیں سٹرونگ ہوتا ہوا کینیڈا کے اندر ڈیٹا پوائنٹس تھے جو کہ اولموست ایک بج کے تیس منٹ میں مارننگ میں تھے جو کہ اولموست گزر چکے ہیں اس کے علاوہ بالکل ہی لو امپیکٹ کے ڈیٹا پوائنٹ جن میں خاص ہمیں مومنٹ دکھائی نہیں دے گی تو یہ ڈیٹا پوائنٹس جس کے باس سے مارکٹ کے اندر ہمیں کافی مومنٹم جو ہے وہ دکھائی دے سکتا ہے آج فرائیڈے ہیں مارکٹ کا اولموست پروفٹ ٹیکنگ کا دن ہی ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر آج ہمیں کہاں سے جو ہے وہ opportunity دیکھنے کو بل سکتی ہے اچھا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں previous day کی تو previous day میں جو اولموست پوزیشن تھی ہم نے بتائی تھی کہ گولڈ کو ہم نے بائے کرنا ہے again اسی پرائیس سے تو پرائیس اولموست ہمیں یہاں سے بھی گئی اور ہمارا جو target تھا اولموست گولڈ کا اس نے ہٹ کر دیا تو گولڈ کا target جو ہے وہ ہمارا ہٹ ہو چکا ہے اب کیا ہے اب دیکھیں گولڈ basically safe haven instrument ہے جب تک اس کی رشیہ اور یوکرین کی آپس میں fighting cup ہو چل رہا ہے جنگ cup ہو چل رہا ہے تو risk sentiment بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اور trigger ہوتے ہیں آپ کو safe haven pairs کے اندر زیادہ جو ہے وہ buying ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو گولڈ ہی اگر ہم بات کریں تو گولڈ کو again ہم لوگ buying کریں گے کہاں سے again اسی point سے اگر گولڈ نیچے آتا ہے چھوٹی چھوٹی آ کر اس point پر اس point پر آ کر چھوٹی چھوٹی candleیں بناتا ہے اس طرح کی candles بن دی ہے گولڈ میں ٹھیک ہے تو again ہم لوگ یہاں سے گولڈ کو buy کریں گی یہ ہمارا point ہوگا اور ہمارا ایسل جو ہے وہ 19.10.318 اور ٹی بی ہمارا gain 19.50 پر ہی جائے گا تو یہ ہوگا ہمارا گولڈ کے اندر buy set up اس کے بعد ہم بات کریں USD CAD کے حوالے سے USD CAD کے اندر جو کل ہم position find out کر دیں آج وہ position بن گئی ہے دیکھیں کہ ایک ideal جو ہے وہ break out marketing کیا ہے تھوڑا سا H4 میں چلتے ہیں تو H4 میں کہانی کچھ اور ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس level پر آ کر prices نے almost یہاں پر اسے ایک effort کی ہے بٹt effort یہاں پر نقاب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے کیونکہ یہاں پر ایک down candle بن گئی ہے جو اس نے supply کو present کیا ہے اگر ہم تھوڑا سا daily میں چلتے ہیں تو daily کے اندر دیکھیں تو daily کے اندر یہ جو last day کی candle ہے یہ clear بتا رہی ہے market کے اندر buyer activate ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں H1 میں تو H1 کا scenario یہ بتا رہا ہے کہ market کے اندر buyer activate ہوا ہے بٹt seller آیا لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس سے اگلی والی candleیں ہیں انہوں نے selling بالکل بھی شور نہیں کروا اس کا مطلب ہے prices کا جو selling کا momentum ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے market کے اندر تو ہم لوگ کیا اس میں کام کر سکتے ہیں market تھوڑی سی نیچی آئے گی نیچی آنے کے بعد جب یہاں پر holding start کرے ان points پر آ کر holding start کر دیں holding کس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی candleیں یہاں پر بدنی شروع ہو جائے اس point پر آ کر تو ہم again یہاں سے buying کریں گے اور ہمارا SL ہوگا 1.2635 کا یہ ہمارا SL جائے گا TP ہمارا جو ہوگا وہی والا ہوگا جو ہم نے discuss گیا تھا مجھ اس point کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا TP ہے اور یہ ہمارا SL ہے rules کو بالکل آپ نے complete کرنا ہے US 30 کی بات کریں کل US 30 کی ہم discuss یہ کر رہے تھے یہ level تھا میں نے یہ بولا تھا کہ پرائز یہاں پر آ کر ایک اس طرح کی down candle بنائے گی جسے بولتے ہیں SL hunting candle جیسے یہ والی candle تھی جیسے کچھ یہ والی candle ہمیں یہاں پر دکھ دی again اس نے وہی والی candle وہاں پر آئی breakout ہوا اس کے بعد چھوٹی سی candle نے holding کیا بس یہ ہمارا rule تھا holding start ہوئی اس کے بعد selling آپ دیکھیں کتنا پیارا یہ position جلی almost profit کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا selling کی ایک position ہمیں دیکھنے وہ ملی تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں آج کیا ہو سکتا ہے US 30 میں تو تھوڑا سا ہم چلیں گے پہلے اس پر daily میں daily کی candle کو ہم تھوڑا سا analysis کریں گے اس کے بعد جا کے ہم وزید جو ہے وہ اس کو دیکھتے تھے کل کی candle ہمیں clear بتا رہی ہے کہ seller activate ہوا ہے seller activate اس کا مطلب ہے market میں selling آنے والی ہے H4 کی بات کریں H4 کلیر بتا رہا ہے کہ market میں seller آیا ہے اور last 24 گھنٹوں میں ایک buying momentum بھی آیا ہے لیکن یہ buying momentum اگر continue رہتا ہے تو اسے almost almost سب سے پہلے تو اپنا یہ والا جو point ہے اس کو break کرنا پڑے گا ideal اگر یہ point break نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے market میں ہمیں صرف trap کیا ہے overall selling ہی activate ہے اب ہم کیا کریں گے سیدھا جائیں گے H1 میں H1 میں جانے میں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں کہ اب کیا سی چل رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو ایک اچھی خاصی candle یہاں پر effort کی ہے یہاں پر buying کی candle آئی ہے but buying اس کے بعد dry ہو گئی ہے market میں اس candle کا high توڑا نہیں کیا اس کا مطلب ہے یہ صرف وصرف buyer ایک تم چایا اور وہ exit کر گیا ہے اگر اب یہاں پہ بات کریں position کے حوالے سے تو position اب کہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ position کچھ اس point سے selling کی دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی یہاں سے اگر اگر ہم یہاں پہ بات کریں SL ہمارا کچھ اس طرح رہے گا ٹی پی ہمارا گیر وہی رہے گا تو price اوپر جائے اوپر جانے کے بعد یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو ایک selling آئی ہے اس نے ان points کے اوپر آکے effort اپنی دکھائی ہے جہاں پہ prices اس کو ماضی میں بھی یہاں پر effort دکھانے کو پھلی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو point ہے یہ point اصل میں break ہوا ہے prices pull back کریں یہاں پر آنے کے بعد ان کی چھوٹی چھوٹی candleیں hold کرنا start up کر دیں holding ہونا start ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ prices کا جو momentum ہے وہ ہمیں downside پر نظر آئے گا پرائز اوپر اس کے بعد چھوٹی candle holding کرنا start کر دیں اب sell کرنی ہے اس point تک تو یہ ہمارے US30 کا setup اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں USGPY میں USGPY جو ہم کل بات کر رہے تھے یہ جو ہمارے پاس support ہے USGPY میں جیسے ہمارے پاس یہ ایک level تھا ہم کہہ رہے تھی یہ level ٹوٹے تو اگین یہاں پر effort آئی ہے یہ کوئی خاص effort نہیں آئی یہاں پر effort ہونے کے باوجود بھی market فیلحال یہاں پر ہمیں کیا کرتے بھی دکھائی دے رہی ہے کل کی بات کریں تو کل کے دن جو ہے وہ almost ہمارے پاس یہاں پر seller activate ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہے H4 کے اندر ہمارے پاس seller activate ہے بات ایک دم سے یہاں پر زیادہ activate ہوا رہی ہے اگر ہوتا تو market کا almost یہ low تھا یہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے اس ہولڈنگ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے ہم جاتے H1 میں H1 میں جانے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ابھی یہاں پر معاملات تھوڑے سے confused لگ رہے ہیں prices کا momentum یہاں پر تھوڑا سا لگ رہا ہے جیسے ایک trap کا سینج چل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیل حال ہم USD JPY کو کنٹرول کریں گے بلکل بھی trade نہیں کریں گے اس کو ignore کر دیں گے آج کے دن اس کے بعد چلتے ہم Euro JPY میں جو ہماری position جس میں میں بتایا تھا کہ یہاں زلم ایکٹیویٹ ہوئی تھی پرسوں اور یہ almost ہمارا talent جو ہے وہ achieve کر گئی ہے اب کیا زین ہے اس میں Euro JPY میں بات کریں سب سے پہلے daily point of view سے تو daily کا point of view ہمیں بتا رہا ہے market کے اندر seller activate ہے اور اس کے بعد ہم آئے H4 پر تو H4 پر آنے کے بعد ہم بتا رہا ہے کہ prices کے اندر almost selling ہے لیکن کل یہ چار گھینٹو کی جو previous closing یہ بتا رہی ہے یہاں پر buyer بھی آیا ہے اب buyer آیا ہے buyer تب تک ہم نہیں مانیں جب تک buyer اس point کو اور ساتھ کے ساتھ اس point کو break نہ کر جائے ہو سکتا یہاں سے ایسے گر جائے ہو سکتا یہاں سے ہم مدے نظر رکھیں گے جس کو اس نے یہاں پر کیا ہمارا sl جائے گا اس point پر ہمارا جو tp ہوگا ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے tp ہمارا کہاں تک جا سکتا ہے tp ہمارا again جو ہے وہ صرف یہاں تک جائے گا یہ ہمارا tp ہے یہ ہمارا sl ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا upside پہ جانے دے اس point تک ہو سکتا ہے آج یہ position دیکھنے کو نہ ملے مندے کو یہ position ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں سے آنے کے بعد پرائز چھوٹی چھوٹی candle کریں کی کیسے یہ candle ہیں یہاں پر پورٹنٹ پارٹ آف ڈا ٹریڈنگ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پر بلکل بھی کسی قسم کا رسک ہیوی نہیں لینا ٹریڈ کرتے وقت آپ کو چھوٹی لڈس آجائے تاکہ آپ کو زیادہ پرابلم کا سامدہ کرنے کو ملتے تو ملتے ایک نئی وڈیو پر خیار رکھ گا تب تک اللہ حافظ